جے ہند جے بھارت تو دوستو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آٹی سینٹر ناسک میں جو آپ کی بھرتی ہونے والی ہے ہیدر آباد کے اندر تو یہاں پہ آپ کو کون کون سے ڈاکیمنٹس لے کے جانے پڑیں گے وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں جیسے کہ آپ کو پتائیے کہ بھرتی کے لیے زیادہ دن بچے نہیں ہیں اور آپ کو اپنے ڈاکیمنٹس پورے کمپلٹ کر کے ہی جانے پڑیں گے ادر وائز آپ کو ریجیکٹ بھی کیا جا سکتا ہے تو بات کرنے کون کون سے آپ کو ڈاکیمنٹس لے کے جانے پڑیں گے وہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو ہماری یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر لینا ہے ساتھ میں اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولے ایم رکھتے ہیں دو سو لائک کا تو پلیس دو سو لائک جرور کر دینا آپ کو پتائی چل گیا ہوگا کہ آٹی سینٹر ناسک کی بھرتی جو آپ کی کب ہونے والی ہے کب نہیں ہونے والی ہے اس کے لئے آپ میری پریبیس ویڈیو دیکھ سکتے ہو پچھلی ویڈیو دیکھ سکتے ہو جس میں میں نے پوری انفورمیشن دی ہے چارٹ سے ریلیٹڈ جو کہ آپ سیکرین پہ دیکھ پا رہے ہیں اور ساتھ میں اگر آپ کو یہ پی ڈیو فائل چاہیے تو یہ کہاں سے لے سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو ویڈیو میں بنے رہیے گا شروع سے لے کے انڈ تک بھائی ٹھیک ہے تو سب سے پہلے بتا دوں آپ کو بھرتی آپ کی 28 مارچ سے لے کے 5 اپریل تک چلنے والی ہے بھائی ٹھیک ہے تو آج ہو گئی ہے 9 مارچ تو یہاں پہ بات کرنے بھائی جلدی سے جلدی ہم یہاں پہ documents کے بارے میں بتا دیتے ہیں جس سے آپ کو کوئی problem نہ آئے documents بنوانے میں اور جلدی سے fastly آپ بنوا سکو بھائی ٹھیک ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو اس پی ڈیو فائل میں کچھ documents کی list دی ہوئی ہیں جو document required for recruitment ٹھیک ہے تو سب سے پہلے یہاں پہ بولا کہ آپ کے پاس دسمی بارمی کی mark sheet ہونی چاہیے جس بیس پہ آپ جس trades پہ آپ دیکھ رہے ہو مطلب gd کے لیے دیکھ رہے تو آپ کے پاس دسمی ہونی چاہیے اگر technical کے لیے دیکھ رہے تو دسمی اور بارمی دونوں ہونی آپ کے پاس compulsory ہیں اور ان کی بھائی یہاں پہ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں تین photocopy آپ کے پاس ہونی compulsory ہیں ٹھیک ہے نیکس یہاں پہ اگر آپ کے پاس ncc certificate ہے تو اس کے بھی آپ کے پاس دو photocopy ہونی compulsory ہیں نیکس یہاں پہ بات کر لیں کہ domi sal آپ کے پاس ہونے چاہیے جو کی negativity اور resistance certificate ان تینوں کو ایک ہی نام سے جانا جاتا ہے تو آپ confuse مت ہونا بھائی ٹھیک ہے تو domi sal certificate ہونا چاہیے جو کی تحصیل دار hdm dm اور bdo کے دوارہ round stamp ہونی چاہیے dually attested بھائی ٹھیک ہے نیکس یہاں پہ بات کر لیں کہ cast certificate آپ کے پاس ہونا چاہیے جو کی ovc اور journal جو بھی جرنل میں آتے ہیں وہ تو بھائی سرپنچ کے through بنوانا آپ کو اپنا کیا کہتے ہیں cast certificate اور جو بھائی جرنل میں نہیں آتے ہیں ان کا بھائی تحصیل دار hdm dm اور bdo کے دوارہ round stamp کے ساتھ dually attach ہونا چاہیے بھائی ٹھیک ہے نیکسٹ یہاں پہ بات کر لیں جیسے کی character certificate جو کی آپ کا سرپنچ یا پردھان کے through ہونا چاہیے اور آپ یہاں پہ جیسے کی پڑھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے six month of date of مطلب جس دن سے آپ کی رئے لئے اس سے آپ کی مطلب ویلیڈ ہونا چاہیے آپ کا کیا کہتے ہیں character certificate چھ مہینے سے اوپر نہیں ہونا چاہیے بھائی ٹھیک ہے نیکسٹ یہاں پہ بات کر لیں جیسے کی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے 10 copies of latest single passport size photo تو آپ کے پاس passport size photo ہونی چاہیے اس میں 10 بولے گئے ہیں میں آپ کو یہ بولوں گا کہ 30 بنواہ کے لئے کے چلے جانا بھائی ٹھیک ہے جتنے زیادہ رہیں گے اتنے آپ کے لئے بیٹر رہے گا پھر یہاں پہ بولا گیا ساتھ میں point میں کی family detail ہونی چاہیے اور family detail میں جیسے کی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھا ہے کی سبھی name members کی name ہونے چاہیے کس relationship ہونا چاہیے کی آپ کا بھائی ہے یا مدر ہے وہ مطلب لکھا ہونا چاہیے date of birth لکھی ہونا چاہیے سبھی کی ساتھ میں یہاں پہ ان کے unattested ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے آپ کے کیا کہتے ہیں سر پنچ کے دوارہ round stem سے attach ہونا چاہیے اور ساتھ میں سبھی کے signature ہونے چاہیے family member کے next نیا پہ بات کر لیں آٹھ میں point میں five copies of joint photograph with sponsor sponsor مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کس کا relation ہے brother کا relation ہے father کا اگر brother کا ہے تو آپ کا جو joint photo brother کے ساتھ ہونا چاہیے اگر آپ کا father کا relation ہے تو آپ کے father کے ساتھ joint photo ہونے چاہیے اس میں بولیں گئے ہیں پانچ photocopies تو آپ پانچ بنوا لینا اور ساتھ میں آپ کو sponsor certificate بھی بنوانا پڑے گا next norm appointment اگر آپ پڑھتے ہوتے ہیں یہاں پہ بولا گیا ہے کہ بھائی آپ کے پاس relation certificate ہونا چاہیے جو کی کسی بھی center سے attested ہونا چاہیے round stem کے ساتھ بھائی ٹھیک ہے اور یہاں پہ جیسے کیا آپ پڑھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے relation certificate issued by ڈی ای سی آر نوٹ ویلیڈ تو مطلق جو بھی جو بھی relation ہے ڈی ای سی کا وہ ویلیڈ نہیں رہے گا مطلق ڈی ای سی کے candidates اس میں apply نہیں کر سکتے ٹھیک ہے نہیں تی اے کے کر سکتے only relation والے ہی کریں گے جو کی attested ہونا چاہیے center کے تھروں next یہاں پہ بات کر لیں آپ کے پاس unmarried certificate ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور یہاں پہ بات کر لیں نیچے یہاں پہ بولا ہے بھائی جو گیار ما پوائنٹ ہے یہ ہوتا آپ کا non-judical certificate جیسے self certificate بھی بولتے ہیں یہ بھی آپ کو join in ڈی ای نارمی کی ویبسیٹ پہ اس کا format آپ کو مل جائے گا اس کے لیے میں نے الگ سے ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے تو آپ اس کو بھی دیکھ لینا کی self ویڈیویٹ جو بھی آپ کا address وہ اس کی ڈیٹیل ہونی چاہیے جو آپ یہاں پہ بتایا ہوا ہے 5 year تک ہونا چاہیے appendix 3 میں آپ کو یہ format مل جائے گا اب بات کل نیہا کی بھائی کرونا سے related تو کرونا ریپورٹ آپ کی ہونی چاہیے بہتر گھنٹے کی ساتھ نور ریگ certificate اور COVID-19 free symptomatic certificate یہ تو آپ کو بنوانے ہی پڑھیں گے بھائی ٹھیک ہے تو یہ سبھی certificate آپ کو لے کے جانے پڑھیں گے جب ہی آپ رہیں گے نہیں تو آپ ریجیکٹ بھی کر دیں بھائی مطلب یہ ہی ہے کہ آپ کو کمپلیٹ کرنے ساتھ پولیس ویریفکیشن بھی اور لکھ لینا سبھی documents کو اور باری باری اپنا دیکھنا کہ کون کون سے رہ گئی ہیں اور کون کون سے نہیں اور سبھی complete کرنے کے بعد tension free ہو جاؤگے اس کے بعد آپ کو کوئی نہیں نکال سکتا آپ